بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام مذہب و دوستو اور بھائیو اللہ حضر جلال و منوالہوں نے اپنے کرم سے ہمیں ایسی محنت کے ساتھ نصفت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے آدمی خود بھی بنتا ہے اور چاروں طرف کا معاہول دینی بنتا ہے اس محنت کی ایک خاصیت ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی خود بنتا ہے آدمی اگر صحیح رکھ سے محنت کرتا ہے تو سالوں میں اس کے اندر میں جو صفات آنے کے ہوتے ہیں وہ خدا محنوں میں جے جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اس محنت کے ذریعے سے اپنی نیت کرے کہ اس محنت تمہیں کیوں کر رہا ہے جسے دنیا کا ہر محنت کرنے والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری اس محنت کے ذریعے سے میرے گھر کا چھولا جلے گا میرے بچوں کے کپڑے آئیں گے میرے بیوی کے زیورات آئیں گے میرے بچوں کی فیصدہ ہوگی ہر محنت کرنے والا دنیا میں ان گریادہ کو سابنے رکھ کر محنت کرتا ہے بلکہ بہت سے تادیر تو ایسے ذہن پہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو دیتے ہیں تو اس وقت وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اتنا اس میں سے میرا اتنا مجھے ملے گا یہ دنیا کا دستور دنیا میں در کوئی استعمائی کام ہوتا ہے کوئی کمپنی بنتی ہے تو کمپنی تو استعمائی شہروں سے بنتی ہے کئی پچاس آدمی شہر والے ہیں کئی بیس آدمی ہیں کئی دس آدمی ہیں اور ایک استعمائی محنت کے ذریعے سے کمپنی بناتے ہیں اور اس کمپنی پر محنت ہوتی ہے اور اس کا مال دنیا میں چلتا ہے لیکن اس استعمائیت کے ذریعے سے وہ اپنی انفرادیت کو طاقب دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اس کمپنی کے ذریعے سے ہمارا ہر پارٹر جو ہے اس کی زندگی میں مکان بھی اچھا ہو اس کی زندگی میں کھانا بھی اچھا ہو اس کی زندگی میں داری بھی ہو سب کچھ ہو استعمائیت کے ذریعے سے انفرادی زندگی کو بنایا جاتا ہے اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مبارک محنت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس محنت میں وہ صحابہ اکرام جن کی اگلی زندگیوں کو جاہییت کی زندگی کہا جاتا ہے کسی نظر کے مطالب جب جاہییت کا نظر آئے تو ساری حدے پار ہو جاتی ہے اخلاق کی لائم سے معاملات کی لائم سے ساری چیزوں کے اعتبار سے سارا بگاڑ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت اتا فرمائی اس محنت کے ذریعے سے زندگیوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں قرآن داخل ہو گئے قرآن سو فی سل اوڑی عمت میں ستہ تھا ایمانیات معاملات معاشرہ تخلاق یہ ساری چیزیں سو فی سل اوڑی عمت میں ستہ تھا اس محنت کے ذریعے سے آئے کوئی علق محنت نہیں ہوگی اسی دعوت کے محنت کے ذریعے سے امیت کا ہر آدمی ایمان جو اس مقام پر پہنچ گیا کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا ہو تو ممکن ہے لیکن اس مومن کے ایمان کو ہلائے نہیں جاثر اللہ نے وہ زندگیاں دی نمازیں بنیں ممکنی ایک مختصر سے زمانے میں نمازیں بنیں اور ان نمازوں کے قیمت جو زندگیوں میں داخل ہوئی وہ اتنی کہ ذرا نماز میں خلل آیا پورا باپ وقف کر دیا نماز پہ پڑھ رہے ہیں اور کیل نکالے جا رہے ہیں اور نماز میں کوئی حرکت نہیں ہے اور ایک پتھر ڈاڑے کے اور سینے کے بیچ میں سے گزر چکا ہے لیکن ذرا بھی وہ اپنی جگہ سے گھر نہیں گئے یہ کار یہ نماز ہے کون سی محنت تھی کون سا مدر ساتھا کون سی تربیت تھی یہی محنت تھی یہی دعوت کی محنت تھی جس کے ذریعے سے نمازیں بنیں اور نماز بنیں تو زندگی پوری کی پوری صفت سلاح پر آگئی کہ کوئی معاملہ بھی شریعت سے آنگے نہیں ہوگا کہ نماز کے ذریعے سے جو چاہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی صفت سلاح پر آ جائے یہ ہے اور بنتے 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 یہ طبقہ وہ بنا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کافی ہے یہ دنیا کے علاقوں میں گئے تجارت کے لیے گئے لیکن پورے لے پورے ممالک اسلام میں داخل ہو گئے اللہ نے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو یہ بہت بڑی محنت بھی ہے اللہ ناکدری سے ہماری حفاظت کرتا ہے سب سے پہلے میں یہ محنت کر رہا ہو اس کے ذریعے سے میٹ کیا لے رہا ہو میرے اندر کیا آپ رہا ہو میرا اللہ کو چھوڑ کر کہی اور تو ذہن نہیں ہے جیسے دنیا داروں کا ذہن ہے مال سے پیسے سے دولت سے اگر یہی حل دائی کا ہے تو پھر اس میں اور بنیئے میں فرق کیا ہے اس میں اور دنیا داروں میں فرق کیا ہے وہ بھی دنیا کے لیے اللہ کے عوامل کو توڑتا ہے اور وہ بھی دنیا کے لیے اپنے بھائی سے لڑتا ہے وہ بھی دنیا کے لیے پارٹنر سے لڑتا ہے وہ بھی مال بسپ کرتا ہے اس کو بھی موقع مل جاتا ہے مال بسپ کر رہا ہے کون ہے یہ حساب دائی ہے تائے کا دائی ہے کون سا دائی ہے جو اتنی بڑی تیجارت کر رہا ہے اور اتنے کمپنیوں کا مالک ہے اور اس کے اپنے دھر میں فاقع ہیں اس کے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے اس کے پاس ساری دنیا تھوٹوں کرے گی میرے پیارے بھائیوں میں آپ کا ساتھی ہوں میں یا بیٹھ کے بول رہا ہوں اس کے معنی نہیں ہے تمہیں اوپر ہو آپ میں سے سب سے نیچے آپ کو دیکھو گے تو میں آپ کے پاؤں پہ تلوہ میں ہوں ہم نے آپ کی زندگی کو بربار کرنی جائے ہم نے اس دعوت سے جو نینا چاہیتا وہ ہم نہیں دے سکے ہم نے سمجھائی نہیں ہے ہم نے سمجھائی نہیں ہے اگر ہم سمجھ جاتے تو ہمارے اس مجمع کی زندگیہ لوگوں کے یہ دعوت بن جاتے ہیں ہمارا چلنا پھٹنا دعوت ہو جاتا ہے لیکن کوئی میرے گھر میں آتا ہے اور میرے پار اس کے گھر میں جاتا ہے تو اس کے گھر میں بھی ٹائلز ہیں میرے گھر میں بھی ٹائلز ہیں اس کے گھر میں بھی ٹائلز ہیں اس کے گھر میں بھی ٹائلز ہیں میرے 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 گھر میں بھی ٹائلز ہیں اس کے گھر میں بھی ٹائلز ہیں میرے گھر میں بھی ٹائلز ہیں میرے گھر میں بھی ٹائلز ہیں میرے گھر میں بھی ٹائلز ہیں رونا اس پر نہیں آئے گا جو بازاروں میں زندگی بزار رہے ہیں رونا ان پر نہیں آئے گا جو فانش کے علیوں میں ہندوں میں زندگی بزارتے ہیں اور وہ جہنم میں جائے ہیں ایک ایک میرے اور آپ کے جیسا آدمی جس کے ذریعے سے ہزاروں کو ہیٹائیت پلی ہو اور اس کو خکر کیوں اٹھا کے جہنم پر ڈالا جائے ہیں پھوڑا اس پر اس سے پہلی محلت یہ ہے کہ ہماری اپنے حضر کی لیت ہو یہ گشت میرے لیے ہے یہ تعلیم میرے لیے ہے یہ تین دن میرے لیے ہے یہ چلے میرے لیے ہیں یہ چار مہینے میرے اپنی ذات کے لیے ہیں میں کتا بن رہا ہوں جیسے تاجر حساب کرتا ہے کہ پچھنے سال کتا کمائے اس سال میں نے کتا کمائے اس طریقے سے میں اور آپ حساب پر لگائے کہ پچھنے سال میرا ایمان کس سال تا پر تھا اور ابھی کہاں پہنچا میری نماز کرنا کا تعلق کتنا بڑا ہے مجھے اللہ کے یاد جو مزا آیا یہ کوئی دوسرے کی چیز نہیں ہے ہر تاجر اپنا حساب کرتا ہے کوئی تاجروں کو نہیں کہتا بھئی دیکھو کہی جیوالہ نہ نکالو کوئی نہیں کہتا ہر ایک اپنا نکالتا ہے یہ چیزیں یہ ہیں میں اپنا حساب کروں آپ اپنا کرو اس محنت کے ذریعے سے ہمیں کیا نفع مدرہ ہماری اپنی زندگی کیا بن رہی ہے ایک تو پہلی چیز میرے دوستو ہم سب کے لیے یہ ہم سب اس کے محتاج کہ ہماری زندگیوں میں یہ دین آئی ہم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین ہماری زندگی میں آئی ہماری زندگی میں لاخر ہو خالی عبادت کا نام دین نہیں ہے اسے سمجھئے یہ سارے جوڑ ہیں یہ معنیات عبادت معاملہ معاشرق اور اخلاق عبادت لندی چوڑی ہوگی لیکن مال حرام راستے سے آگا ہے کسی کا حق مانا گیا کسی کا قرض ہے ہمیں استطاعت ہے ہم دینی رہے ہیں ابھی میں درمیان میں آ رہا تھا تو وہاں مفتی تکیس صاحب کی ایک بیان سن رہا تھا پانچ منٹ کا اس میں مفتی صاحب نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس آدمی پر قرض ہو اس کے نقلی صدقات بھی قبول نہیں قرضہ دادہ احکامات ہے اس میں میری اور آپ کی تبلیغ کی نہیں چلے وہاں تو علماء کہیں گے ہمیں علماء متائی ان سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے کیا ہے ہمارا جی چاہے وہ دین ہے جو نہیں ہے ہم میں وہ استطاعت پیدا ہوتا ہے ایک محنت اللہ نے یہ دی ہے کہ آدمی جو سلو سالوں میں بنتا تھا اگر محنت میں اپنی نیت تک کی محنت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ محنوں میں بن جاتا ہے اور حضرت مولا یسوف عبرام صلی اللہ کے جملہ تو عجیب و غریب ہے کہ ہماری یہ محنت ایسی محنت ہے کہ اس محنت کا بگڑا ہوا دنیا میں کہیں اس کے صدرنے کی امید نہیں ہے ہمیں بار بار اپنے آپ کا محاصبہ کرنا ہے ہمیں بار بار اللہ کے سامنے رونا ہے ایک بات تو دوستو یہ ہے منیادی چیز دوسری بات کریں دوستو یہ محنت جو ہے دعوت کی محنت اللہ نے اس کے خاصیت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے دون دین دنیا میں پھیلے گا کہیں کوئی کچھ بھی کریں حالات کیسے بھی خراب کریں انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی کی آمد کا جو وقت ہوتا تھا وہ جب دنیا میں بے دینی شرق و قفر و بد اخلاقی بے حیائی جب عام ہو جاتے ہیں تو پھر حب تعالی شانہو نبی کو بیٹھتے ہیں اور نبی کی محنت کے ذریعے سے ماحول بنتا ہے لوگوں میں دین آتا ہے عام طور پر انبیاء سے دنیا کے گیتے وسائل ہیں ان وسائل کو لے لیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کا دین قیامت تک چلنے والا ہے لیکن آپ دیکھو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اببہ چلے گئے باپ تو بڑا سہارا ہوتا ہے دنیا میں تشریف لائے پھر اس کے بعد دادا تھے آٹھ سال کے عمتے ہوئی دادا چلے گئے امی جانے چلے گئے سارے جو سہارے ہی تھے چچا کے پاس ہے بکریاں چلے گئے اور کام کتنا بڑا دیا گیا ہے اس دعوت کی محنت کی جو جان ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت فیلے گی اور دنیا میں ہدایت عام ہوگی وہ دائی کے پروانی ہے دائی کا اپنے جذبات کو اپنی خواہشات کو نہیں اپنی ضرورتوں کو قربان کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جو حالات آئے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ نماز میں ہیں اور اس نے لاکھوں کے عوض ہی ڈال دی اس عوض کے عوض سے آپ یوں یوں ہو رہے ہیں اور وہ ہس رہے ہیں مزاد کر رہے ہیں گلے میں فندہ ڈالا گیا ہے شعب ابھی تعلق میں فیت کیا گیا ہے یہ سارے مواد تیار ہو رہے ہیں دنیا میں دین کے بھیلے کے لیے اس دین کو مال کی ضرورت نہیں ہے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جان جو ہے وہ جان و مال کے قربانی ہے خواہشہ اور اس کے سب سے بڑی جو ہے وہ جذبات کے قربانی ہے جو سب کے آخر میں لی گئی حدیدیا میں محنت وجود میں آئے گی اللہ کے لئے وجود میں آئے گی تو یہ دین پھیلے گا چاہے اور کتنا پلان بٹا گیا دنیا میں کوئی کتنی اسٹی میں چلا گئے دنیا میں لیکن دین پھیلے گا اور دنیا کے ممالک کی کارگزاری آپ کے ساتھ میں کوئی دانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری اور آپ کے حیات میں ہے یہ ساری چیزیں انگلینڈ کا دین دیکھ لو اور اسٹیلیا کا دین دیکھ لو ساؤد افریقہ کا دین دیکھ لو کینیڈا کا دین دیکھ لو وہ جنہوں نے ٹھان رکھی تھی کہ پڑی دنیا سے اسلام کو ختم کر کے ہم باطل کو چلائیں گے اور پڑی دنیا میں باطل کو پھیلائیں گے جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے فیرون کے دھر میں تربیت کی درستہ خدا نے ان ملکوں میں اللہ حورت پر اللہ حورت پر کے عزان کو زندہ تھی یہ وہ محنت ہے یہ مال سے نہیں پھیلائے یہ پیسوں سے نہیں پھیلائے یہ دولت سے نہیں پھیلائے قربانی ہے اور جب قربانی کوئی دیتا ہے کہ پھر اس کے پاس سلامیت نہ ہو اسے بولنا نہیں آتا لیکن اس کے ذریعے سے خود اکام دیتا ہے ہماری اس محنت کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری اس محنت میں جتنا مجاہدہ اور قربانی ہوگی خدا اپنے خرم سے ہم کچھ نہیں کریں ہم تو پوٹے پوٹے لوگ ہیں لیکن ہم بھوکے رہ سکتے ہیں ہم پیدل چل سکتے ہیں ہم لوگوں کی کڑوی تسری کو برداشت کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی حیاتوں کو برداشت کر سکتے ہیں اللہ کے لئے اپنے دنیا کے لئے میں اللہ کے لئے مزدگوں سے تبکے دیئے ہی آ رہے ہیں کوئی مار رہا ہے جانتے ہو علی جلی نے اس کی مقام کیسے شروع ہوا مجھے ایک میواد ہی بزرگ نے بتایا تھا بھی شروع میں جب میواد کی جماعتیں بھیجتے تھے تو یہ بچے ان سب کا مذاب ہوتے ہیں وہ بیچاری جماعت سیدھے سیدھے کبیس ترگیوں کے زمانے میں چار اوپر اسے بند کر کے پنگی چال اوپر دی جاتے ہیں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے نام بھی لیا تھا پھولا میوادی سرمیانتہ راستہ میں تھے اور ان کی پکڑی گردے تو بچوں نے اسے گیند بنایا وہ گیند بنا کرتے ہیں وہاں گئے ہیں اور وہ پیشے میوادی اے بھائی کیا کر رہے ہو اے بھائی کیا کر رہے ہو میری پگڑی میلی ہو جائے گی میرے پاست اتنی ہے وہ پیشے پیشے پاکڑ انہوں نے کہا بس یہ جماعت آئی ہے اور اس کے بعد وہاں سے کام شروع ہو ایسا اسے کام نہیں ہوتا جو مجاہد ہیں اللہ حضرات کو جزائے خیال دے ہماری یہ جماعتیں خوب مجاہدوں سے چل رہے ہیں اللہ خوب مجاہدوں سے چل رہے ہیں خوب کام کر رہے ہیں لیکن دنیا میں اللہ بتا نہیں آپ کے ذریعے سے کہاں کہاں ہدایت پھیلے گی کہاں کہاں لوگوں کی زندگیہ بجلے گی کہاں کہاں مقاطق قائم ہوں گے کہاں کہاں مدارس قائم ہوں گے کہاں کہاں مزیدیں بنیں گی وہ تو آج دنیا میں ہم حساب نہیں لگا سکتے مرنے کے بعد خدا آپ پیسے ایک ایک کے پیشے لاکھوں انسانوں کو بھیجے گا تب پتہ چلے گاں کہ ہماری کو مجاہدیں اور قربانیاں کیا رہے گا معمولی مصدر ہے اس لئے اس دعوت کی محنت کا اگر قربانی نہیں ہے تو سامن کی جان ختم نہیں جائے اللہ کا شکر ہے دو ہزار دس میں مولانا اور ہم لوگوں کا سفر وہاں کا ہوا تھا مدارس کا کونسی کے راہ جہاں وہ اشتماع کرتے جاتے ہیں جنڈی کرتے ہیں وہاں انہاں ہم نے پائے فاروق سے سمجھا زونوں کی جماعت کا اور سیدھے ہم لوگ آئے کانتھاریاں اور کانتھاریاں میں بیٹھ کر ساتھیوں کے سامنے رکھیں کہ ہم یہ دیکھ کر آئے ہیں اور اس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں اب ہر بستی میں جماعتیں بھیجی ہوں تو ہمارے بہت سے ساتھی اس وقت یاد ہے میرے دوست جو ہیں ہمارے خضل جیمعوں نے پڑے ہو کر کہا مل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو ہم تو وہاں جا کر یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ مسلمان اس گاؤں میں کتنے ہیں کبھی ساریاں لے کر جاتے ہیں کبھی چھاتا لے کر جاتے ہیں کیا ہوگا اور ہوا کئی جماعتوں کے ساتھ ہوا یا ہماری کھیڑا والوں کو کی جماعت کو تقریباً پیٹلا کے رکشہ وہ اپنے اسکوٹر والے اپنے نے گہرا چاہوے طرف سے اور رات و رات جلوس کی سطلنا جیسے زنیر کیا جاتا ہے ویسے نہیں کل ہوا جو ہی نہیں ہو لیکن اللہ جزائر خیر دے ساتھی جمعیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھیوں میں بھئی عجیب جفا فیشی پیدا ہو پورے گاؤں میں کسی درخت تکی نیچے پڑے ہوئے کون ہے؟ یہ کون پڑا ہوا اس درخت تکی نیچے؟ جس کے گھر میں ایسی ہیں جس کے گھر میں بہترین باتھروم ہیں جس کے گھر میں غسل کی چیزیں ہیں جس کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں ایسا آدمی درخت تکی نیچے پڑا ہوا ہم نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اور صبح اُٹھتیں گی اس کا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا سیدھا لوتا اُٹھا کر کسی جھاڑ کے پیشے جاگر کے اپنی حاجت پوری کر رہا ہے اس کے بیٹ کے قریب نہیں ہاں اس کا باتھروم ہے گھر پر کہیں یہ اللہ نہیں دیکھا ہماری ماشاءاللہ مال والے ساتھی ذمہ دار بوڑے چلے حق تعالیٰ شانکوں نے پتہ نہیں کیا کیا قلوب کو متوجہ کیا قلوب متوجہ ہوتے رہے مسلمان تو اس کی جگہ اللہ کا شکر ہے کئی جگہ پر مقاتب قائم کئی بچے مدرسوں میں چلے گئے کئی علماء آپ کی جگہ حرکت نہ آئے مجھے یہاں جو اس زمانے میں یہ ذیرنگ نام کا کوئی استعمال تو اس میں میں اور مولی یونسٹوریاں بے ہوئے تھے تو اس زمانے میں مولی صاحب مجھے ملے اور مجھے کہا کہ مولی صاحب پانچ بستیوں میں پڑھانے جاتے میں نے ان کو بلایا میں نے کہا مول صاحب کیسے کرتے ہو انہوں نے سائکل لے کر صبح کو نکلتا ہوں نو و زہر کی نماز کے آس اپاس کا وقت ہوتا ہے میں نے کچھ بچے جمع ہو جاتے ہیں ان کو پڑھ بڑھتا ہوں پھر سائکل لے کر وہاں سے جاتا ہوں تین چار وزے فلا گاؤں میں پہنچ چاہوں اصل کے وقت فلا گاؤں میں پہنچ چاہوں مغرب کے وقت فلا گاؤں میں پہنچ چاہوں میں نے کہا مونا تنخواہ دیڑا کا نظام کہاں سے اٹھا نہیں وہ اللہ دے گا اللہ دے گا یہ پورا سفر آپ کا رو پورے روزانہ کتنے کلو میٹر کا ہوتا ہے اس بستی سے نکل کر کے وہاں بھوم کر کے شام کو پہنچ چاہوں تقریباً تیس سے پیتیس کلو میٹر کئی عالماء کھڑے ہو کئی ساتھی کھڑے ہو کئیوں کو رونا آیا بہت سے ساتھی ہمارے روئے اور رو رہے ہیں اور کتنوں تک دین کی مات پہنچی سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ ہم بنیں ہم بنتے چلے گئے ہم میں اس کی جو جان مجاہدے کی تمام آمال کی جان مجاہدہ ہے وہ مجاہدے کی صفت ہم میں پیدا ہو اور ذمہ دار ساتھ پھر یہ ہے کہ ہمارے حصیلے کی ذمہ دار ساتھی چلے ہمارے چھوٹا بائے اللہ عنہ بھری کے رحمت کرے ایک ہی جیسے ساتھی چلے بیماریوں کے ساتھ اور حق تعالی شاہر ہم نے پورے صوبے میں ایک کام کیا ہے اب وہ کیا ہے وہ تو اللہ علیہ وسلم اب درمیان میں کچھ حالات آئے کوویڈ وغیرہ کے حالات تو اس سبتہ میں گھیج نہ مناسب نہیں تھا تو بھی ساتھی ماشاءاللہ ان جگہوں کو سنبھالتے رہے کرتے رہے ہمارا جوان تب کا یہ بڑھو تھا کہ ہمارے بچے جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں کراوی کو زندہ کرنے کیلئے روزہ رکھ کر عشتاری لے کر کے شام کو نکلتے ہیں اور پچیس کلومیٹر تیس کلومیٹر پھر جا کر کے یہ نماز پڑھاتے ہیں وہ عشتاری کرتے ہیں اور اس کے بعد میں واپس ہوتے ہیں ہمارا جوان ہمارا بچہ ہمارا بوڑا ہمیں بوڑوں کو منع کرنا پڑا ہے کہ وہ ایک بوڑے کے وجہ سے ساتھی پیدر چلے ہماری جماعتوں نے پیدر چلنا چھوڑ دیا جماعتیں پیدر چلیں اور خوب چلیں تیس تیس کل بازے اٹھائیس اٹھائیس تیس کا تو یاد ہے ایک جماعت ایک دن میں چلیں اور پورے چلے میں کوئی ڈھائیسو کوئی تین سو کوئی چار سو کوئی پانچ سو کلومیٹر چل گئی جماعتیں آ رہی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو بنائے چلائے اب اس کے لئے میرے دوستو اللہ کا شکر ہے اللہ کا خرم ہے حالات نورمل ہو چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا زون کی جماعتیں شروع کرنی چاہیے بولو ایک ساتھ بولو زون کی جماعتیں اب شروع کرنی چاہیے کرنی چاہیے اس سے ہم بنیں گے بہت طاقت آئے گی ہم میں بہت حمد آئے گی اور یہ ہمیرے ساتھ یہ میں اور یہ بجرہ جو ان مجاہدوں کا عادی نہیں یہ مجاہدے پہلے گی ہمیں یہ بنتے چلے جائے گی ایک ایک جوان ہمارا بنے گا اس کے لئے اس سال ہمارا استعمال جو دسمبر کے استعمال شروع ہوں گے چونکہ پہلی دسمبر سے لے کر پانچ دسمبر تک یہ بنگلہ دیش میں قرآنوں کا جوڑ ہے اس میں ہم لوگ کا جانا ٹیک لیا ہے تو بزاہد یہ ہے کہ چھے کو ہماری واپسی ہوگی اس کے بعد ہماری استعمال شروع ہوگی اب کتنا وقت باقی ہیں ساتھ آٹھ پہلا استعمال شروع ہوگا دو مہینے اور بائیس دنیا نے دو چندے دو چندے جن حضرات کی تاریخ ہے جنوری میں آئے بعد میں آئے ان کی دو راؤن جماعت کے ہو سکتے ہیں زون کی جماعت ہیں چنکہ دسمبر کے شروع میں آئے تو ان کے ایک ہو سکتا ہے اب اس کے لئے ذرا یہ بتاؤ کہ کون سے زون ہو کون کتنے لوگوں پر پاس پہیں وہ زون کی کتنے روپ ہے جو آپ کو بتا ہے کہ پانچ دن سے پانچ گھروں سے زیادہ ہو وہاں قیام کرنا ہے اور پانچ سے کم ہو وہاں جا کے پھر ملاقات کر لینا ہے اس اعتبار سے ہر زلے والے نکالو کہ آپ کے پاس پہ کتنی بستی ہے اور ہر بستی میں اس وقت کہہ دیا تھا کہ کم سے کم اٹھالیس دھنٹے پھیرنا اب ایسی بستیاں کتنی ہیں ایک جماعت کے لیے بیس وجہات اب اس اعتبار سے بتاؤ کہ آپ کے کتنے زون بنتے ہیں